دبئی بلا شبہ ترقی پذیر مالک کے لوگ جن میں پاکستان اور انڈینز قابل ذکر ہیں شعور اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے گلف سٹیٹ کے کسی ایسے قانون کی زد میں آ جاتے ہیں جن کی انہیں بلکل بھی آگاہی نہیں ہوتی پچھلی ایک دہائی سے زائد عرصے سے بیرون ملک جا کر کام کرنے میں بہت تیزی آئی ہے اس کی ایک وجہ بہت سے فیک اور فراڈ ایجنٹس بھی ہیں چونکہ زیادہ در لوگ دبئی جانے کے لیے انہی فراڈ ایجنٹس کا سہارا لیتے ہیں جو لوگوں کو اچھی نوکری کا جہنسہ دیکھ کر انہیں ان کے لاکھوں روپوں سے محروم کر دیتے ہیں یہ ایجنٹس لوگوں کو ڈرائیونگ کمپیوٹر اپریٹر یا کسی ایسی نوکری کا جہنسہ دیتے ہیں جو سننے میں ذرا معتبر ہو مگر حقیقت تب آشکار ہوتی ہے جب وہاں پہنچ کر یہ معلوم پڑھتا ہے کہ ڈرائیون کے بجائے دراصل کسی بلند و بالا عمارت پر مزدوری کرنی پڑے گی کمپیوٹر کے بجائے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو ان کے ڈگریوں کے شیعانے شان نہیں اس کے علاوہ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایگریمنٹ کے مطابق اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے ایگریمنٹ میں بتائے جاتے ہیں آج کی مختصر ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی مسائل کا ذکر کریں گے جن کا برسگیر کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور جیل بھی جانا پڑتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے دوبئی میں قوانین کا صحت ترین نفاظ ہے چند لوکل ساؤتھ ایشیا کے لوگ اس قانون کے نرگے میں جلدی آ جاتے ہیں جہاں آپ کو ادوائیات کی حرید و فروخت میں صحت احتیاط کرنا پڑتی ہے اگر آپ اپنے ساتھ میڈیسن لے کر گھوم رہے ہیں مگر ان ادوائیات کا پرسکرپشن آپ کے پاس نہیں تو آپ کو چار سال تک کی جیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ صرف وہی ادوائیات کھا سکتے ہیں یا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جن کا ڈاکٹرل نسخہ آپ کے پاس موجود ہو بسورت دے گر آپ کو میڈیسن ایکٹ کے تحت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ایسی میڈیسنز بھی ہیں جن کا استقمال ڈرکس کے زمرے میں آتا ہے اس لیے جب بھی دوائی لینا مقصود ہو تو اس کے ساتھ ڈاکٹرل کا پرسکرپشن لازمی ہو دبائی اور چند خلیج ریاستوں میں جہاں کفیل سسٹم ہے وہاں لوگ ایجنٹس کی باتوں میں آ کر بڑی بڑی مسئیبتوں میں پھنس جاتے ہیں یہ دبائی پہنچتے ہی ایجنٹس کے کہنے پر اپنا پاسپورٹ کفیل یا باس کے حوالے کر دیتے ہیں ایسا کرنے سے یہ کئی سالوں تک ان کے نرگے میں پھنسے رہتے ہیں یہ کفیل ان معصوم لوگوں سے سخت مزدوری اور محنت کرواتے ہیں اور نتیجتن یہ لوگ سالوں اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں اس لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنا پاسپورٹ اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ کسی بھی مشکل سے بچا جا سکے اور جب کبھی اپنے ملک لوٹنا چاہیں تو لوٹ سکیں ریاست دبائی میں چونکہ بادشاہی سسٹم موجود ہے یہ سسٹم بلکل اسی نظام کی طرح ہے جیسے پاکستان اور انڈیا میں جاگردارانہ نظام ہے یہاں کی تقریباً 90 سے 95 فیصد آبادی امیر ہے یہاں کے لوگوں کے پاس نتنیم اور مہنگی ترین کاریں موجود ہیں اس لیے روڈز پر ہمیں گاڑیوں کا ایک سلاب نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ڈرائیورز کی جواب بہ آسانی مل جاتی ہیں مگر پاکستانیوں کے لیے جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ڈرائیونگ سیٹ رائٹ سائٹ کے بجائے لیفٹ سائٹ پر ہوتی ہے اور سبھی روڈز پر کیمرے نصب ہوتے ہیں پاکستان میں تو روڈز پر بڑی سے بڑی گلتی پر درگزر ہو جاتا ہے مگر دبائی میں ذرا سی بھی گلتی آپ کو بھاری جرمانہ چلان اور بعض اوقات ملک بدری کے ساتھ ساتھ جیل کی ہوا بھی کھلا سکتی ہے دبائی بلا شبہ ایک لیبرل سٹیٹ ہے اسی وجہ سے ایک مسلم سٹیٹ ہونے کے باوجود یہاں پر بڑے بڑے شراب خانے بھی موجود ہیں چونکہ شراب اور الکوہلک چیزوں کی اسلام میں سختی سے ممانت ہے مگر لیبرل سٹیٹ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کے استعمال کے لیے بھی قانون سازی کی گئی ہے مثلاً آپ کھلے عام شراب نہیں پی سکتے اور نہ ہی شراب پی کر ڈرائیونگ کر سکتے ہیں مگر دبائی میں ہی چند ایسے ریسٹورانٹس بھی ہیں جہاں ہر طرح کی شراب بہ آسانی مل جاتی ہے مگر ان کو شراب رکھنے کے لیے بقاعدہ حکومت سے لائسنس لینا پڑتے ہیں ناظرین ریاست دبائی میں آئل کی قیمتیں نہائیت ماکول ہیں یہاں آئل کی قیمتیں پانی سے بھی کم ہیں اگر آپ ایک لیٹر آئل حریدنے جائیں تو اس کی قیمت ایک درہم بنتی ہے جبکہ منرل وارٹر کی ایک لیٹر کی قیمت دو درہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دبائی میں پانی اندہائی ناکس ہے یہاں پانی کی وسیع قلت ہے چونکہ دبائی ایک سہرائی علاقہ ہے اس لیے یہاں پانی سمندر سے حاصل کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے مہنگے مہنگے پلانٹس لگائے جاتے ہیں جو باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں یہ پلانٹ سمندر کے نمکین پانی کو پینے کے قابل بناتے ہیں اس لیے یہاں پینے کا پانی پیٹرول سے مہنگا ہے آپ دیکھ رہے تھے The Info Teacher ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بہ آسانی اور بروقت ملتی رہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے دیکھتے رہیے The Info Teacher